کوئی شخص اس وقت تک عابد نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت نہ کر لے ہزار مہینے سال کے حساب سے تیرہ سی سال اور چار مہینے ہوتے ہیں ان حضرات نے اسی اسی سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کو اس بے وفا بیوی اور ان کافروں سے نجات دلا دی صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کی امت کے لئے ایک ہی رات ہوگی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی پورا قرآن لیلت القدر میں لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کسرت کے ساتھ فرشتیں نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مطلب اس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں تک عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے عابد کا معنی تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے عابد کسرت سے عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اس شخص کو عابد کہا جاتا ہے اس امت میں لیکن پچھلی امتوں میں عابد اس شخص کو کہا جاتا تھا جو ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا تھا مطلب کوئی شخص اس وقت تک عابد نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت نہ کر لے اب ان کی عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ ہزار ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت کر سکتے تھے ہزار مہینے سال کے حساب سے تیرہ سی سال اور چار مہینے ہوتے ہیں تیرہ سی سال اور چار مہینے تو بنی اسرائیل کے بزرگ اسچاسی سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام کے سامنے مختلف شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام ان حضرات نے اسچاسی سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن بھر جہاد میں مصروف رہتے تھے اس طرح انہوں نے ہزار مہینے گزار دئے بنی اسرائیل کے یہ بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے ہزار مہینوں تک اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ حضر و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہی کی وزنی اور مضبوط زنجیرے ہاتھوں سے توڑ دلتے تھے جب کفار نے دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی بھی وار کام نہیں کرتا تو باہم انہوں نے مشورہ کیا کہ شمعون رحمت اللہ علیہ کو کیسے قتل کیا جائے آخر کار انہوں نے شمعون رحمت اللہ علیہ کو انہی کی بیوی سے قتل کروانے کا منصوبہ بنایا انہوں نے شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو مال کی لالچ دی اور کہا کہ وہ کسی رات شمعون رحمت اللہ علیہ کو نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر کافروں کے حوالے کر دے بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو رسیوں میں بندھ ہوا پایا آپ نے فوراں اپنے عوضہ کو حرکت دی دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ آزاد ہو گئے جب آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا بے وفا بیوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ایسا کیا تھا بات یہیں پر رفا دفا ہو گئی بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو لوہی کی زنجیروں میں اچھی طرح سے جکڑ دیا جو ہی آنکھ کھلی تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آپ آزاد ہو گئے بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہ رہی کہ میں تو آپ کو آزمار رہی تھی اب باتوں باتوں میں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز بتا دیا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال چالا کا عورت ساری بات سمجھ گئی دنیا کی محبت میں وہ اندھی عورت موقع پا کر اس نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو انہی کے ظرفوں سے بان دیا ان کی ظرفیں زمین تک لمبی تھی جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ خود اپنے ہی ظرفوں میں جھکڑے ہوئے ہیں آپ آزاد ہونے کی کوشش کیے زور لگایا مگر آپ آزاد نہ ہو سکے کیونکہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی کمزوری ان کے بالوں میں ہی تھی دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست و بے وفا عورت نے اپنے نیک شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا کفار نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے بان دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور ان کے کان کارڈ ڈالے تب اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت عطا فرماؤں اور ان کافروں پر ستون چھت کے ساتھ گرا دے اور مجھے ان سے نجات دے دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی وہ صرف ہلے تو تمام بندن ٹوٹ گئے تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر گری اور وہ سب کافر حلاق ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس بے وفا بیوی اور ان کافروں سے نجات دلا دی تو یہی تھے وہ بنی اسرائیل کے بزرگ شخص جو ہزار مہینہ تک عبادت کرتے رہے صحابہ اکرام نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ان کی جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلاب معاش میں گزر جاتا ہے کچھ کھانے پکانے وغیرہ اور دیگر کاموں میں بھی گزر جاتا ہے لہذا ہم تو شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے پھر اس طرح تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابے کرام ان پچھلی عمت کے لوگوں کی اسی اسی سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا فرما دی آپ کی عمت کے لئے ایک ہی رات ہوگی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگن نہ ہو یہ رات صرف ایک بار ہی نہیں ہر سال یہ رات آپ کی عمت کو ملے گی اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی ہزار مہینے کی عبادت سے بھی آگے بڑھ جائیں گے اور پھر جبریل علیہ السلام نے صورت القدر کی تلاوت کی بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا مطلب پورا قرآن لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں لیلت القدر میں نازل ہوا بتدریج تئیس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اگلی آیت میں ہے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مطلب ایک لیلت القدر میں عبادت کرنا ہزار مہینوں تک عبادت کرنے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربهم من کل امر یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کسرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اسی لئے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے قدر کی رات قدر کے بہت معنی ہے جن میں سے ایک ہے تنگ ہو جانا فرشتوں کے جرمت سے یہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے اس لئے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اگلی آت میں ہے سلامن ہی حتیٰ مطلع الفجر مطلب سلامتی والی ہوتی ہے یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک مطلب یہ رات صبح طلو ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی ولی ہوتی ہے اب یہ لیلت القدر کونسی رات ہوتی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخفی رکھ دیا کسی کو بتایا نہیں کہ لیلت القدر کونسی رات میں ہوتی ہے بس اتنا بتایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقرات میں تلاش کرو اب وہ اکیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ہو سکتی ہے یا ستیس سے انتیسویں بھی ہو سکتی ہے مفسرین و محدثین اکرام کا شب قدر کے تعیون میں اختلاف ہے کسی نے کہا کہ اکیسویں ہیں کسی نے کہا تیسویں ہیں کسی نے کہا پچیسویں ہیں اور کسی نے کہا انتیسویں ہیں تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کی ستیسویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی رمضان کی ستیسویں شب ہی شب قدر ہے حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی ستیسویں رات ہوتی ہے اپنے اس بیان کی تائید کے لیے انہوں نے دو دلائل پیش فرمائے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں تیس الفاظ ہیں اور ستیسویں لفظ ہے ہیا ہیا مطلب یہ رات یہ لیلت القدر کی رات ہیا اس کی ضمیر لیلت القدر کی طرف لوٹتی ہے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لئے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی ستیسویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے دوسری اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ القدر میں تین مرتبہ آیا ہے اس طرح تین کو نو سے ملٹیپلائے کرنے پر اس کا ٹوٹل ستائیس ہوتا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شبع قدر ستائیسویں رات ہی ہے تو شبع قدر میں نوافل، تلاوت اور دیگر عبادات کا احتمام کرنا ہے اور سارے رمضان میں جتنا قرآن مجید تلاوت کیا ہے اس کا عیسال سواب بھی کرنا ہے نفل نمازیں ادا کرنا ہے ایک نفل نماز اس طرح بھی ادا کرنا ہے چار رکعت والی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور ستائیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑنا ہے ہر دو رکعت میں سلام پھرنا ہے اور چار رکعت مکمل کر لینے کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑنا ہے ستر مرتبہ درود شریف اور سات مرتبہ سورہ ملک اور ستائیس مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیلت القدر کی دعا بھی کسر سے پڑنا ہے اور تحجد اور فجر کی نماز بھی ادا کرنا ہے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ یہ ساری عبادات ہزار مہینوں کی عبادات سے زیادہ افضل ہوں گی